ایک مسعود صاحب کی خدمت میں محبوب خان صاحب پوچھ رہے ہیں جنڈیا سے ایک مشترکہ فیملی میں پانچ افراد جوب کرنے والے ہیں کیا تمام افراد پر قربانی واجب ہوگی ایک قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی قربانی کا تعلق جوب کرنے سے نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ بخریت کے تین دنوں میں آپ صاحبیں نساب ہوں اب ایک آدمی جوب کرتا ہے لیکن اس کی وہ بخریت سے پہلے پہلے سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تو جو نساب ہے تقریباً 49 سے 40 ہزار کے درمیان ساڑھے باون تولہ چاندی جو ابھی مفتی امران مجید صاحب نے پورا نساب شروع میں ڈیٹیل سے بتایا تھا تو اس نساب کے بقدر اگر قربانی کے تین دنوں میں کسی کے پاس رقم ہوتی ہے تو وہ جوب کرتا ہو یا نہیں کرتا اس پر قربانی واجب ہے تو اصل بات یہ ہے کہ یعنی ایک گھر کے ایک سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی اگر صاحب نساب ہیں باقی لوگ بھی تو ان پر بھی الگ سے قربانی واجب ہوگی جیسے کہ وہ مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے پھر بھی نہیں کی تو ہمارے عیدگاہ کی قریب نہ آئے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ یعنی گھر کا سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہے اس میں البتہ ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ قربانی نہیں کرتے تھے اور حدیث کے پورے الفاظ یہ ہیں کہ کہ اس خوف سے کہ لوگ ان کی اقتداء نہ شروع کر دیں تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لئے قربانی نہیں کرتے تھے کہ وہ غریب تھے مسکین تھے مسکین پر قربانی واجب نہیں ہوتی تو انہوں نے اس لئے قربانی نہیں کی کہ اگر وہ بھی پابندی سے کرتے تو غریب لوگ یہ سمجھتے کہ ہم پر واجب ہے تو غریب ان کی اقتداء نہ کریں یہ بتانے کے لئے حضرت ابو بکر اور عمر نے قربانی نہیں کی ورنہ اس بارے میں جو ہنفیہ کا مذب ہے وہ بہت مضبوط ہے کہ ایک آدمی کے قربانی تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں